سبحان اللہ مرسلہ ملتبسوں کے غوائے اور اپنے مرانی ختاب سے ہم سب کے دلوں کو دور سے بنوبروں کو جلدہ پرمائیں ہر تا سبب نارے کی فرمتید ہے نارے تطبیر نارے رسالت تا سبب نارے رسالت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین نبی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ ومن طبیه بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِي يَرَاكَ هِنَ تَقُومُ وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وقال اللہ تعالی في مخام آخر خَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ صدق اللہ العزیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نوراً بين يد ربی خبل أن خلق آدم بأربعة عشر الف آمین او كما قال عليه السلام والسلام قال اللہ تعالی في شان حبيبه إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صل اللہ علیہ النبی الامی وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُوا صلِّمًا ابھی جس آیتِ کریمہ کا میں نے شرفِ تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں اَلَّذِي يَرَاكَ هِي نَتَخُوْمُ اے میرے پیارے محمد صل اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز کے لیے میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھنے والا ہوں اے میرے پیارے جب جب آپ نماز کے لیے میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتا ہوں اَلَّذِي يَرَاكَ هِي نَتَخُوْمُ اے پیارے جب آپ خیام کرتے ہیں پھر جب رکو کرتے ہیں تو پھر جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ ساری قیفیت کو دیکھنے والا میں ہی تو ہوں اَلَّذِي يَرَاكَ هِي نَتَخُوْمُ اور صحابہ حضور کے ساتھ سال بھر تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تحجد کی نماز کو جب نفل خرار دیا تو صحابہ کی قیفیت کو جاننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس ایک مشاہدے کے لیے جب صحابہ کے پاس تشریف لے گئے جہاں بھی گئے دیکھا کہ صحابہ نمازِ تحجد میں مشغول ہیں تو اس قیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جس رات حضور نے اپنے صحابہ کا نماز کی حالتوں کے مشاہدے کے لیے تشریف لے گئے اللہ فرماتا ہے اے پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تُو نے کس طرح سے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے وہ نفل نماز خرار دیے جانے کے بعد وہ نمازوں کو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسا پہلے پڑھتے تھے اے پیارے میں ہی تو ہوں جو تُو اپنے صحابہ کو تربیت کیا ہے اس منظر کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھوڑا اس سے آگے اور چلتے ہیں اور مفسرین کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے آخا جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور جب پیچھے صفے بن جاتی تو آخا اپنی سیدھی جانب دیکھتے اور اپنی بائیں جانب دیکھتے دیکھ کے اپنے صحابہ سے فرماتے اے میرے صحابہ میرے پیچھے نماز میں اعتدال سے کھڑے رہنا اس لیے کہ نہ تمہارا ظاہر اور نہ تمہارا باطن یعنی تمہارا خشو اور تمہارا خضو مجھ پر ایسے واضح ہے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر فرما کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو صحابہ حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ لیتے ہیں آخا جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو صحابہ حضور کے جھکنے کو دیکھ کر صحابہ جھک جاتے ہیں آخا جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو صحابہ بھی اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیتے ہیں تو اس منظر کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے اے پیارے تیری اتباع میں تیرے جانسار صحابہ جب تُو میرے آگے کھڑے ہو کے تکبیر کہتا ہے تو وہ بھی تکبیر باندھ لیتے ہیں اے پیارے جب تُو میرے آگے جھک جاتا ہے تو تیری اتباع میں تیرے صحابہ بھی جھک جاتے ہیں اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اپنے صحابہ بھی آپ کے صحابہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں اے پیارے اس چیز کو دیکھنے والا میں ہی تو ہوں حضرین محترم پھر حضور کی نماز کیسی تھی حضور کی نماز حضور نے فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی حضور کی نماز ایسی تھی حضور کی نماز کو اللہ جللہ شانہو دیکھتا تھا آخا نے فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تو آخا کی نماز کیسی تھی صحابہ نے آخا کی نماز کا کیسے مشاہدہ کیا تو سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے حالت نماز میں مسکراتے ہوئے دیکھا نماز ختم ہو گئی صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو کیفیت ہم نے دیکھی ہے آخا آپ حالت نماز میں مسکراتے ہوئے تھے کیا کیفیت ہے کیا بات تھی آخا آخا نے فرمایا جنگِ بدر کا اختتام ہو گیا بدر جب ختم ہو گئی تو فرشتِ محالتِ نماز میں تھا فرشتِ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے حضرت جبرائیلِ امین حضرت میکائیلِ امین جو فرشتوں کا جمعِ غفیر لے کر زمین پر آئے تھے وہ فرشتوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اللہ جللہ شاہ نہو نے پوچھا آئے فرشتوں گئے تو میرے حکم سے تھے کیا آنے سے پہلے میرے پیارے کی اجازت لے کر آئے جب فرشتوں سے اللہ جللہ شاہ نہو نے پوچھا فرشتِ ارض گزار ہوئے یا جللہ شاہ نہو یا اللہ جللہ شاہ نہو اے اللہ آپ کے پیارے نماز میں مصروف تھے اس لئے ہم آگئے اللہ نے فرمایا آئے ملائکہ زمین پر پھر سے جاؤ اور میرے پیارے کی اجازت لے کر آنا اس لئے کہ یہاں سے تو میری اجازت سے گئے تھے جب زمین سے اوپر آنا ہے تو تمہیں میرے پیارے کی اجازت لے کر آنا ہوگا آخا نے اپنے صحابہ سے فرمایا جب وہ فرشتے نیچے آگے اور میں نے جب ان کو دیکھا تو میں مسکرا دیا یہ تھی آخا کی نماز ایک دفعہ آخا نامدار تاجدار مدینہ اپنی حالت نماز میں اپنا دست مبارک آگے لیتے ہیں پیچھے کرتے ہیں پھر آگے لیتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایک قیفیت نماز میں آپ کی دیکھی یا رسول اللہ آپ اپنا دست اقدس دست مبارک کبھی آگے کبھی پیچھے کر رہے ہیں آخا نے فرمایا ہاں میرے سامنے جنت کے باغوں میں سے ایک انگور کا غوشہ انار ایک انار میرے سامنے جھول رہا تھا میں نے چاہا کہ اس کو توڑ لوں مگر میں رک گیا اے میرے پیارے صحابہ سنو اگر وہ میں توڑتا میں کھاتا اور تم کھاتے تو اللہ کی خسم صبح خیامت تک وہ ختم ہونے والا نہیں تھا حاضرین مہترم دنیا چاہتی ہے کہ نماز ایسی پڑھوں کیوں کہ دوسری عبادتوں میں اور نماز میں فرق ہے خدا ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے ہم نے یہ سنا ہے خدا اگر ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے اس لیے کہ آخا نے فرمایا تعبداللہ کاننک تراہو نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُوْ فَإِنَّهُ يَرَاكَا اگر ایسا تمہاری نماز کی قیفیتوں میں مفہوم بتا رہا ہوں اگر نماز کی قیفیتوں میں تم کو یہ قیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ سکو تو یہ جانو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ آئے اللہ ہم آپ کا جلوہ نماز میں کر لے چاہے وہ رکو کی حالت ہو یا سجدے کی حالت ہو دو عالم چاہتا ہے اللہ کا دیدار ہو جائے مگر اللہ کیا چاہتا ہے اللہ اپنے پیارے کو تک تے رہتا ہے جب تک وہ حالتیں نماز میں ہوتے ہیں حاضرین محترم پھر اس نماز کا بھی ذکر سنیے جو قرآن میں ذکر کیا گیا اللہ جللہ شانہو فرمائے اے پیارے حالتیں نماز میں آپ کا ہماری طرف آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنا بار بار نگاہیں اٹھا کے دیکھنا آخا حالتیں نماز میں ہیں آخا نگاہیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں پھر اپنی نگاہیں نیچے کر لیتے ہیں اس قیفیت کو اللہ فرماتے ہیں اے پیارے آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم جان گئے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ خِبْلَةً تَرْضَاهَا ان خریب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے آپ راضی ہیں اللہ جللہ شانہو حالتِ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا دو رکعت نماز بیت المخدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جا چکی تھی اور حضور مکہ سے حجرت فرما کر جب مدینہ منورہ گئے تو بیت المخدس کی طرف رخ کر کے سولہ مہینے سے کچھ زیادہ نمازیں ادا کرتے رہے اگر بیت المخدس یہاں ہیں تو مدینہ منورہ یہاں آتا ہے اور پھر مکہ یہاں آتا ہے تو بیت المخدس اور مکہ مکرمہ کے بیچ میں مدینہ منورہ ہے جب مکہ سے رخ بیت المخدس کی طرف ہوتا تو وہ مدینہ سے ہو کے رخ بیت المخدس کی طرف ہو جایا کرتا تھا لیکن جب مدینہ سے رخ بیت المخدس کی طرف ہونے لگا تو خانِ کعبہ کو پیٹ ہوا کرتی تھی اب یہودی مسلمانوں کو تانہ دینے لگے اے مسلمانوں آپ کے نبی بھی ہمارے خبلے کی پہروی کرتے ہیں آخا کو یہ بات بڑی گران گزری آخا کے دل میں خواہش تھی اے اللہ کسی طرح سے تُو خبلے کو پھیڑ دے یہ جو یہودی تانہ دے رہے ہیں اے مولا خبلے کو پھیڑ دے آخا نے دعا نہیں کی اپنی زبانِ اخدس سے دعایا کلمات آخا نے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے دل میں ایک قیفیت پیدا ہو رہی تھی جس کو اللہ نے فرمایا خَدْ نَرَا تَخَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَا پھر جب دو رکد نماز وہ نماز زہر کی تھی ایک روایت میں اثر کی نماز کا ذکر آیا جب دو رکد نماز ادھر پڑی جا چکی بیت المخدس کی طرف حکوم آیا اے پیارے ہم آپ کو اس طرف پھیڑ دینا چاہتے ہیں جس طرف آپ پھر جاہیں آپ کی مرضی کا خبلہ وہی ہوگا پھر اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ خِبْلَةً تَرْزَاهَا پھر ہم آپ کو اسی خبلے کی طرف پھیڑ دیتے ہیں جس خبلے سے آپ راضی ہیں اس سے پہلے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں آیتوں میں اَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اے پیارے آپ جدھر رخ کر لیں گے اللہ کا وجہ دہری پائیں گے اے پیارے جب تو اپنا رخ بیت المخدس کی طرف کر لیتا ہے تو پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھے تکتا ہوں میرا وجہ بیت المخدس کی طرف آ جائے گا تاکہ میں تجھ کو تکوں اے پیارے اگر آپ اپنی مرضی کا خبلہ کعبے کو بنانا چاہتے ہیں تو اے پیارے جب تو اپنا رخ کعبے کی طرف کر لے گا تو تو میرا وجہ دہری پائے گا اس لیے کہ میں نے تیرے لیے کوئی خبلے کا تعاین نہیں کیا ہے اے پیارے جدھر تو رخ کر لے گا میرا وجہ دہری ہو جائے گا یہ اللہ جللہ شانہو نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ خِبْلَةً تَرْزَاحَا خانِ کعبہ کی طرف جب آخا نے دو رکد نماز بیت المخدس کی طرف رخ کر کے ادا کر کے جب خانِ کعبہ کی طرف آخا پلٹ گئے تو آخا کی اتباع میں صحابہ بھی پلٹ گئے اسی منظر کو اللہ فرماتا ہے الَّذِي يَرَاكَ هِيْنَ تَخُومِ اے پیارے جب تُو بیت المخدس کی طرف رخ کر کے پڑتا تھا تو دیکھنے والا میں ہی تو تھا اے پیارے جب خانِ کعبہ کی طرف تُو نے رخ کر لیا تو تیرے جانسار تُو نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی ہے اے پیارے انہوں نے سوال نہیں کیا انہوں نے تیرے پاس سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کیا خبلہ بدل گیا ہے انہوں نے تو میری سمجھ میں کیا آیا میری سمجھ میں یہ آ گیا کہ جب صحابہ نے اللہ کو اگر مانا تو حضور کے کہنے پہ اللہ کو مانا تو پھر جب حضور اپنا رخ بیت المخدس کی طرف کرتے تھے تو صحابہ بھی نیت یہی کرتے تھے کہ ہمارا رخ بیت المخدس کی طرف لیکن جب حضور نے اپنا رخ خانِ کعبہ کی طرف کر لیا تو صحابہ بھی حضور کی ابتباع میں جب خانِ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا تو میری سمجھ میں آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جدر رخ کر کے نماز پڑھیں آپ یہ کہیں کہ اللہ کا رخ ادھر ہے تو آخا آپ کے کہنے پہ ہم اپنا رخ ادھر پھیر لیتے ہیں جدر آپ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں اللہ زی اراکہین تخوم و تخلبک فی الساجدین اے پیارے جب جب آپ کے نور کو جب جب آپ کی روح کو جب جب آپ کے وجود کو منتخل کرنے کا وقت آیا حضرت آدم کے ماتھے سے حضرت شیس میں منتخل کرنے کا جب وقت آیا حضرت شیس سے حضرت عدریس علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے پاس جب منتخل کرنے کا وقت آیا آپ کے وجود کو آپ کے نور کو آپ کی روح کو تو آئے پیارے میں ہی تو تھا جو دیکھتے رہتا تھا آخا نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو جب منتخل کیا تو وہ پاک سلبیں تھی اور تاہر رحم تھے جس میں اللہ نے منتخل کرتا ہوا آیا اور آخا نے فرمایا میرے والدین کریمین حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جب ہی بھی اکھٹا ہوئے ہیں تو نکاح کے ذریعے اکھٹا ہوئے ہیں ان میں دور جہلت کی کوئی چیز شامل نہیں تھی اسی چیز کو اللہ فرما رہا ہے اے پیارے میں نے آپ کو سجدہ ریس پہشانیوں سے گزار دیا ہے تو پتا یہ چلا حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کے جتنے آبا وہ اجداد ہیں وہ سجدہ ریس تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے ان میں کوئی مشرک ان میں کوئی کافر نہیں تھا یہ سارے کے سارے اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے تھے ان کا ذکر اللہ نے خوران میں فرما دیا وَتَخَلُّبَكَ فِي سَاجِدِينَ حاضرینِ محترم پھر کیا بات ہے آج اعتراض کیا جاتا ہے آج لوگ پوچھتے ہیں آج لوگ ہم کو بتاتے ہیں اور ہم ایسے سننی ہیں سن کے سند ہو جاتے ہیں نہیں نہیں یاد رکھئے جب ہم اپنے باپ دادا پر ناس کرتے ہیں فخر کرتے ہیں تو فرشتے پھر پوچھیں گے آئے بندے تو تو تیرے باپ دادا پر ناس کیا لوگوں میں کیا تُو نے تیرے آخا کے آبا و اجداد کا ذکر کر کے ناس کیا ارے تجھے تو حق یہ تھا کہ آخا کے آبا و اجداد کا ذکر کرتا ان کے اوپر ناس کرتا تُو نے یہ کیا کیا فرشتے پوچھیں گے آج کا یہ جلسہ آج کی یہ تخریر میں یہ بات کو آپ ذہن نشین رکھئے جب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے آبا و اجداد میں آذر جو تھے حضرتِ ابراہیم کے والد تھے اور وہ بتراش تھے آپ جب رت کرتے ہیں تو وہ خران کے آیت پڑھ کے سناتے ہیں وَإِسْخَالَ عِبْرَاهِيمُ الْيَبِيْهِ آزَرَ اَتَتَّخِذُوا اَسْنَامًا عَالِحَا جب ابراہیم نے کہا اپنے چچا آذر سے اے چچا آذر کیا آپ بتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں اِنِّي عَرَاقَ وَخَوْمَكَ فِي ظَلَالِ مُبِين میں آپ کو اور آپ کی خوم کو ایک گمراہی میں دیکھتا ہوں اس کو ابھی کا لفظ آیا یہاں پہ تو اب یہ جو گمراہ ہے نا وہ کہتے ہیں یہاں پہ ابھی کا لفظ آیا اس سے مراد حضرت ابراہیم کے والد ہے آپ سے قرآن تکڑا رہا ہے اللہ فرما رہا اور یہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہ اس خانہ ابراہیم اور جب ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا لیکن اللہ اپنے پہ کیا فرماتا ہے اللہ اپنے پہ فرماتا ہے اے پیارے میں نے آپ کو فرماتا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے خون کو آپ نے جب قرآن میں بیان کر دیا تو یہ منزر یہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے حضرت میں تعاند کرنے والے کی پیس خون اپراہیم کو بگر کر لوگوں کو برا کرتے ہیں اے اللہ اپنے پہ خون اپنے پہ جس سے ہم اس سے فائد کریں تو قرآن میں جو آیتیں ملتی ہیں وہ اپنے سہی میں رکھئے ایک آیت کو مجھے ملتی ہے اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اللہ بازہ حق فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بطلب یہاں بھی یہ ہے محبت مصطفیٰ کے دشمنوں سے لڑو جیسا کہ ان سے لڑنے کا حق ہے یہاں تک کے لڑوں کو واپس کر دو پھر اے اللہ اپنے پیارے کو کیا حکم کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے یا ایوہ النبی الجاہی دن کفارا والمنافرین آئیتی آرے کافروں سے جہاد کرنے سیف کے ذریعے اور منافرین سے تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عباد و اصدار کے نصب میں تعان کرتے ہیں یقینہ و منافرین ہیں ان کو آپ جواب دیکھا برنا فرشتے پوچھ گئے ہمارے سے پھر وہ کون تھی آیت ہے تو وہ آیت یہ ہے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اللہ جللہ شانو یہودیوں سے پوچھ رہے اے یہودیوں کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت خریب آ گیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے تو ان کے بچوں نے کہا ہم آپ کے الہ کی آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپوں کا بھی اللہ ہے یہاں پر آبائی کا کہا یہاں پر انہوں نے کہا آبائی کا آپ کے جو باپ ہیں جن میں حضرت ابراہیم ہیں حضرت اسماعیل ہیں حضرت عساق علیہ السلام ہیں تو حاضرین محترم توجہ دیجئے یعقوب علیہ السلام کے والد عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام لیکن یہ تینوں کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا اے ہمارے والد یعقوب ہم آپ کے باپ جو ہیں ان کے اللہ کی عبادت کریں گے تو اس آیت سے معلوم ہوا عرب کا یہ خائدہ ہے چچا کو باپ کا درجہ دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت آدم تک کوئی مشرق نہیں تھا سارے کے سارے موہدین تھے مومنین تھے اور مسلمین تھے اس بات کا ذکر امام فخر الدین راضی نے اپنی تفسیر قبیر میں فرمایا ہے اور بہت سارے علماء نے بتا دیا ہے آئیے حضرات محترم حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کا تو ذکر اللہ جلہ شانہو نے فرما دیا پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ حضرت عصاف سے حضرت عیسیٰ تک آ گیا اب یہ جو آبا و اجداد حضور کے تھے یہ اللہ نے چھپا کے رکھا میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کیوں چھپا کے رکھا اس لیے کہ اے پیارے اب میں دیکھتا ہوں میرے کہنے کے بعد کون ہے وہ جو تیرے نصب میں تان کرتا ہے اے پیارے اب میں دیکھوں گا اب میں انہیں دیکھوں گا اللہ ذی یرا کہیں نہ تخوم اے پیارے جب تیرا وجود جب تیرا نور جب تیری روح حضرت اسماعیل سے ادنان تک پہنچ گئی تو بیچ میں کون ہوگا جو تیرے نصب میں تان کرے گا میں دیکھتا ہوں لیکن آخہ نے امتیوں کی سہولت کے لیے آخہ نے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کر کے سنا دیا حضرت اسماعیل سے حضرت آدم تک خوران میں ذکر کر دیا گیا اور آخہ نے اپنی زبان اخدس سے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کر کے ہمارے کو سنا دیا جس کی سنت کو ہم ادا کرنے کے لیے ہر جلسے میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا وینِ کری میں ان کے نام لوگوں کو ریپیٹ کرواتا ہوں تو حاضرینِ محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد پر کیسا زام کرتے تھے سنیے جب جنگِ بدر کا موقع آیا تو آخہ سواری پر سوار ہو کر اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آخہ فرماتے ہیں انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں ایسا نبی ہوں میں ایسا غیب کی باتیں بتانے والا ہوں جب میں بتاتا ہوں تو خلاف نہیں ہوتا جنگِ بدر سے ایک دن پہلے آخہ زمین پر لکھیریں کھیج کر اپنے صحابہ کو بتا دیا اے میرے صحابہ یہ فلا گرے گا اور مرے گا یہ فلا گرے گا مرے گا یہ لکھیریں کھیج کے آخہ فرما دیئے پھر دوسرے دن فرمانے لگے اے صحابہ اتمنان خاتر رکھو میں نے جو بتایا ہے جو غیب کی بات تم کو بتایا ہے یہ دیکھنا آج خلاف ہونے والا نہیں ہے انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں غیب بتانے والا ہوں میں جو بتاتا ہوں وہ غلط نہیں ہوتا کیونکہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں آخہ نے فرمایا حضرتِ انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب آخہ نے فرمایا میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبد المطلب حاشم کے بیٹے ہیں حاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں اس طرح سے آخہ نے اکیس نام پڑے ہیں آخہ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن خسی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرگا بن علیاس بن مزر بن نظار بن معاد بن ادنان علیہم السلام آخہ نے یہ سارے آبا و اجداد کے نام لے کر امت کو بتائے ہیں الحمدللہ اس جلسے کی برکت سے ہم نے آخہ کے آبا و اجداد کے نام کا ذکر بھی کر لیا اور ہم ان کے نام کو اپنی زبانوں پر لاکہ یہ امید کرتے ہیں اے آخہ ہم آپ چلے کر حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک آپ کے جتنے آبا و اجداد ہیں آخہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں وہ توحید پرست تھے اور وہ اللہ کے بندے تھے آخری بات سنیے ایک اتراز یہ بھی ہوتا ہے کہ آخہ کے والدین کریمین آخہ کے دست اقدس پر ایمان نہیں لائے میں پوچھتا ہوں آخہ کی والدہ کا نام کیا ہے حضرت بی بی آمنہ آمنہ کس کو کہتے ہیں جو مومنہ ہوتی ہے مومنہ کس کو کہتے ہیں جو ایمان والی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجیدہ کا نام خود ایمان والی اور پھر حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کون اللہ کے بندے سمجھانے کی ضرورت نہیں حضرت عبدالمطلب حضرت عبدالمطلب کا صحیح نام شہبہ ہے جب وہ چھوٹے تھے تین سال چار سال کی عمر تھی تو ان کے ماتھے میں جب نور محمدی آیا تو وہ نور کی برکت سے یہاں سر کے سامنے کہ ان کے بال سفید ہو گئے تھے یہودی جان گئے یہ وہی نور ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے ان کو ختل کرنے کے درپے ہو گئے تھے تو حضرت شہبہ کے چچا جب مکہ میں ان کو لے کر داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا اے مطلب یہ کون ہے تو حضرت مطلب نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے تو اس لیے عبدالمطلب ہو گئے وہ اور آخا کا نصب نامہ جب پڑھا جاتا ہے تو آخا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحاشمی والمطلبی کہتے ہیں تو حضور نے جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کو حضور کے لئے زندہ کیا وہ لوگ ایمان لائے پھر اللہ نے ان کو اپنی حالت پر لوٹا دیا اس کا ذکر جلال الدین سیوتی نے جب حضور کے والدیں کریمین کی مطالق فتوہ دیا تو اس فتوے میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے تو حاضرین محترم اللہ جلل شاہ نہوی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آئے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما حضور کے والدین کریمین کی محبت عطا فرما اور آئے اللہ آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے تاکہ مرنے سے پہلے زبا پر کلم طیب لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو آمین والحمدللہ رب العالمين